ہم خبر کریں گے شامل الیکشن کمیشن اپ پاکستان نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد انتخابی فہرستوں کی تیاری کے لیے پچیس مئی تک کی محلت لینے کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب زمنی الیکشن عدالت کے فیصلے کے مطابق ملتوی کر دیے گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سردار حمید الیکشن کمیشن اپ پاکستان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پیپس پارٹی مسلم لیگ نون جماعت اسلامی اور تحریک انصاف سمیت چودہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور الیکشن کے لیے انتخابی فہرستوں کی تیاری اور الیکشن کے لیے ذابطہ اخلاق پر اپنی اپنی پارٹی کا نکتہ نظر پیش کیا اجلاس میں مسلم لیگ نون جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کو مشرع دیا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق تیز فروری تک فرستوں کی تیاری مکمل کریں جبکہ گیرہ جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کی کہ مئی سے قبل فرستوں کی تیاری ممکن نہیں ہے لہذا سپریم کورٹ سے اس میں توسیق کے لیے لکھا جائے گا ٹائم فریم کا مطلق ہماری ہم نے یہ گزارش کی اور نے بتایا کہا کہ اس حصے میں آپ سپریم کورٹ کو اپیل کریں یا ان کو یہ کہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنی نظر ثانی کریں جے یو آئی فی کے سبرہ مولانا فضل رامان نے کہا کہ الیکشن سیسے جماعتوں نے لڑنا ہے اگر ان انتخابی فرستوں کی تیاری میں جلد بازی کی گئی تو یہ جبر ہوگا الیکشن کمیشن کو موقع ملنا چاہیے فوری الیکشن کے بجائے قبل از وقت الیکشن کا مطالبہ کیا جائے الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے نا الیکشن تو کورٹ نے نہیں لڑنا تو جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا اتمینان بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ایک واضح پیغام جائے گا تو یہ قیدر وہاں سے اس کا جواب مجھے امید ہے کہ پورے احترام اور وقعاتیں ملے گا مسلم لین نواز کے سیکٹری جنرل اقبال زفر جگڑا اور جماعت اسلامی کے رانمہ لیاقت بلوج کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اپنا کام مقررہ وقت میں پورا کرے تاکہ جلد از جلد الیکشن ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے ہم نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تو ہم ان کے آرڈر پر سٹینڈ کرتے ہیں عدالتی جو فیصلے ہیں ان کو مکمل طور پر تسطیم کیا جائے یہ ناروں پر نہیں مانتے یہ مہموں پر چیزوں کو نہیں مانتے اجلاس میں چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ویٹار حامد علی مرزا کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نادرہ سے مل کر شفاف الیکشن کے لیے انتخابی فرستوں کی تیاری کر رہا ہے اور اس کام کو مائی تک مکمل کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے ممکن نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے زمنی الیکشن کو روکنے کا حکم غیر آئینی ہے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن خالی نشست پر ساٹھ روز میں الیکشن کرانے کا پابند ہے تاہم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے یہ معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑتے ہیں وہ عدالت سے رجوع کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں میڈیا، ابزرور اور سیکیورٹی اداروں کے لیے ذابطہ اخلاق بھی جاری کیا گیا جبکہ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے اخراجات کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مسلم لگ نون جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق تیس فروری تک انتخابی فارستیں تیار کرے کیمرہ میں آسم کرشی کے ساتھ سردار امید وقت نیوز اسلام آباد